اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ بھی بتا دیا کہ میں نے دنیا میں رہنے میں انسان کی تقسیم یہ کی ہے کہ ایک مرد کو ایک خاتون کو بطور بیوی اس کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کی بیوی کو میں نے اس کے لیے سکون کا باعث بھی بنایا ہے اور افضائش نسل کا ذریعہ بھی بنایا ہے تو جس طرح کھانا پینا یہ چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں اسی طرح بیوی اور بیوی کے لیے خاند یہ بھی انسان کی ایک جسمانی ضرورت ہے جو فطرت کے این مطابق ہے اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے یہ کوئی اچمبے کی یا حیرت کی یا پریشانی کی بات نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی دنیا ہے اس کی تقسیم ہے اور اس کا فطری اور نیچرل سسٹم ہے اسے انسان چاہتے ہوئے بھی کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتا تو جب یہ شادی نکاح یہ سب چیزیں این فطرت کے مطابق ہیں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے تو اس معاملے میں انسان کو سیریس ہونا چاہیے اور اس میں جو شریع اصول ہیں ان کو قطعی طور پر چھوڑنا نہیں چاہیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا آپ پر اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے جو شخص اپنی اس جنسی خواہش کو نکاح یا شادی کے علاوہ نکاح یا شادی کے راستے کو چھوڑ کے جو حلال راستہ ہے اسے چھوڑ کے حرام طریقے سے پورا کرتا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے قرآن مجید نے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا سو کڑے بتائے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم بتایا اتنی سخت سزا دی لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کس محول میں یہ سزا بتائی گئی سنائی گئی کہ جب کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا جب اتنے زیادہ فتنے عام نہیں تھے شادی نکاح عام طور پر لیٹ نہیں ہو رہے تھے اس کے باوجود بھی زنا کی اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس کا وجود وہاں پہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزائیں بیان فرمائی آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس معاشرے میں تو معاملات بہت حد تک آگے بڑھ گئے ہیں جنسی حیجان کے بہت راستے موجود ہیں اور جنسی بیرہ روی کے اتنے سولیوشن دیے جا رہے ہیں اتنے آپشن دیے جا رہے ہیں آپ کی نوجوان نسل کو کہ اگر نیچرل سسٹم جو اللہ کا دیا ہوا ہے نکاح اور شادی اگر آپ اسے ایڈاپٹ نہیں کریں گے اسے نہیں اپنائیں گے تو ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہمارے بھائی ہمارے بہنیں یہ برائی اور فہاشی اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ چلے جائیں گے یہ اپنے آپ کو ایمان سے کورا کر لیں گے اپنے آپ کو اپنی نفسیات کو تباہ کر لیں گے اپنے دل اور دماغ کی جو صلاحیتیں اور قوتیں ہیں یہ ساری ان کی ختم ہو جائیں گی اگر آپ اس مسئلے کو اور ان کی ضرورت کو نہیں سمجھیں گے تو میری سب سے بڑی گزارش آج کے دور کے والدین سے ہے کیونکہ والدین کی یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اولاد کی حوالے سے کہ وہ ان کی جہاں پہ پرورش کا انتظام احتمام کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کو پلاتے ہیں ان کو رہائش دیتے ہیں ان کے ان کے لباس کا مندوبست کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو بھائی اپنے اولاد کے نکاح کی بھی فکر کریں ان کی شادی کی بھی فکر کریں اور شادی اور نکاح کے لیے جو جو شریع اصول ہے ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جب سب سے پہلی شرط تو نکاح شادی کے لیے بلوغت ہے اور بلوغت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے شعور کا ہونا یعنی جسے رشد کہتے ہیں جسے اردو میں ہم شعور یا سمجھداری کہہ سکتے ہیں اچھے یا برے کی تمیز ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک بنیادی صلاحیت ہوتی ہے ان دو چیزوں کا ہونا یہ نکاح کے لیے بنیادی شرط ہے اس کے بعد پھر بیٹوں کے لیے کچھ چیزیں تھوڑی سی ان کا یہ ہونا کہ ان کے پاس اتنی اتنی طاقت یا استطاعت ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنے نکاح کو چلا سکیں یہ کچھ بنیادی باتیں قرآن مجید نے بتائی ہیں تو اسے خامخواہ لیٹ کرنا اور بالخصوص یہاں پہ میں ارز کروں گا بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے اسے خامخواہ تاخیر اور لیٹ کی طرف لے کے جانا یہ شریع اعتبار سے بلکل غلط ہے یہ بلکل اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے اور اگر آپ کے تاخیر کرنے سے آپ کے لیٹ کرنے سے آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی کسی گناہ کا شکار ہوتی ہے کسی غلط راستے پہ چڑھتی ہے تو یہ والدین پورے کے پورے مجرم ہیں اللہ تعالی کے دربار میں یہ پیش ہوں گے ان سے اس بات کا حساب لیا جائے گا کہ آپ آپ کے غلط قسم کی پولیسیوں اور آپ کے غلط قسم کے مطالبات اور غلط قسم کی ڈیمانڈوں کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہیں وہ غلط راستے پہ چلتے رہے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے تو شریع اعتبار سے والدین کی یہ ذمہ داری ہے اور بالخصوص اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کیونکہ بیٹا تو چلیں پھر بھی اپنا ولی آپ ہے لیکن جو بیٹی ہے وہ وہ تو اس کو تو ولی کی ضرورت ہے اس کو سرپرست کی ضرورت ہے سرپرست کو چاہیے باپ کو چاہیے کہ اس کا نکاح کرے اور نکاح بھی وقت پہ کرے جب وہ بالگ ہو جائے عام طور پر دس سال گیارہ بارہ سال کی بچیاں بالگ ہو جاتی ہیں بلوغت کے بعد آپ ان کو تعلیم دیں ان کو عدب سکھائیں ان کو تربیت دیں قرآن حدیث کی تعلیم دیں پندرہ سال سولہ سترہ اٹھارہ میکسیمم اتنی عیج تک ان کی شادیاں کریں جس طرح کے فتنوں کا وہ شکار ہیں جس طرح کے ماحول معاشرے میں وہ رہ رہی ہیں ان کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ان کے لیے بہت بہت مشکل بنا ہوا ہے اور اور جب ہم ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے جب نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں اور یہ سوالات اپنے لکھ کے لاتے ہیں فتوہ لینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم واللہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے سر چکرا جاتے ہیں کہ مطلب یہ کس طرح کے معاملات اور مسائل سے یہ علج رہے ہیں اور ان کے والدین سوئے ہوئے ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے ان کو بس یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہمارا بیٹا پیروں پہ کھڑا ہو جائے ہماری بیٹی کا جہیز بنجے ہمیں دماد اس طرح کا ملے اس طرح کا ملے رسول کائنات علیہ السلام کی حدیث بڑی واضح ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کے آتا ہے بیٹی کا ہو یا بیٹے کا ہو اور اس رشتے کے اندر دو باتیں ہوں اس کے اندر دینداری بھی ہو اس کے اندر پورے کا پورا اخلاق بھی ہو فضب ویجو تو ان دو باتوں کی بنیاد پہ تم رشتہ کبھی نہ ٹھکرا ہو تم نکاح کر دو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا زمین میں فساد کبیر ہوگا اور اس وقت وہی فساد کبیر اور فتنہ اسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور اس فتنے اور فساد کبیر کو ہم بغت رہے ہیں خامخواہ کی جو ڈیمانڈ ہے اور غلط قسم کے جو مطالبات ہیں یا ذہن میں یہ سوچتے رہنا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو پھر ہم شادی نکاح کریں گے یہ بالکل غلط بات ہے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اگر آج اپنے لیے کوئی بڑا امیر ترین دمات تلاش کر کے اپنی بیٹی کی شادی نکاح کرتے ہیں تو یہ بالکل اس بات کا امکان موجود ہے کہ کل کلا اس کا سارا پیسہ روپیہ لٹ جائے اور وہ غریب ہو کے رہ جائے یہ تقسیم تو اللہ کی ہے یہ آپ کی تقسیم نہیں ہے آپ ایک مناسب مناسب ایک صورتحال کو دیکھیں آپ کو سمجھاتی ہے کہ لڑکا اچھا ہے شعور ہے دیندار ہے اور اس کے اندر احساسے ذمہ داری موجود ہے آپ نکاح کریں اللہ کے رسول اسلام نے سیدہ فاطمہ کا جب نکاح سیدہ علی کے ساتھ کیا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھی جب ان کی بازو علی کے آت میں پکڑائی تھی تو کیا تھا علی کے پاس رضی اللہ عنہ کون سے ان کے پاس بنگلے تھے کون سی ان کے پاس کوٹھیاں تھیں کون سی ان کے پاس سواریاں تھیں وہ تو اپنی دنیا کو امتحان سمجھ کے یہاں پہ جیئے اللہ تعالی کی کوئی بغاوت نہ ہم سے ہو جائے ہمارے بچوں سے ہو جائے جو ہم ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں آج نکاح کو اس قدر لیٹ کرنا بائیس بائیس چوبیس پچیس چھبیس ٹھائیس تیس تیس سال گھروں میں بیٹیوں کی عمر ہو رہی ہیں سروں میں ان کے چاندیاں آ رہی ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوٹھی ہوگی منگلہ ہوگا مکان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا پھر ہم ان کی شادیہ کریں گے یہ بالکل غلط چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے بالکل مخالف الٹ ہے اللہ پہ توقع کو مضبوط کریں اگر آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا بالغ ہیں ان کے پاس شعور موجود ہے ان کی تربیت آپ کر چکے ہیں تو آپ ان کے پچاس سال یا چالیس سال یا تیس سال ہونے کا انتظار نہ کریں آپ اس حوالے سے جو مناسب آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے جلد از جلد تلاش کریں اور اس فرض کو ادا کرنے میں جلدی کریں یہ خامخواہ کی تاخیر قطعی طور پر درست نہیں ہے آپ یہ سوچتے رہے ہیں کہ تعلیم مکمل ہوگی اور فلان کی تعلیم مکمل ہوگی تعلیم مکمل ہوتے ہوتے تربیت کا اگر جنازہ نکل گیا ڈگری لیتے لیتے اگر ایمان نقصت ہو گیا تو پھر کون اس بات کا ذمہ دار ہے اللہ رب العزت نے ایمان کو اصل چیز بنایا اور ایمان کا محافظ بنایا ہے نکاح کو نکاح اور شادی یہ ایمان کی حفاظت کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالی آنکھوں کو حیاب بخش دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کی آنکھ اور نکاح جھک جاتی ہے جب نکاح اور آنکھ جھکتی ہے تو انسان کے لیے اس وقت دین پر عمل کرنا اور دین کو پوری طرح قبول کر لینا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو اس طرح تو ہم معاشرے کے اندر یہ غیر فطری نظام چلا کے اپنے بچے اور اپنی بچیوں کو ایک ازمائش کے پتال میں اتار کے ہم قطی طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہمیں ہمیں اپنا وقت بھی یاد کرنا چاہیے جب ہم ہم بالغ ہو رہے تھے اور ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات اور ہم ان مسائل کا شکار ہو رہے تھے تو اس معاملے میں قطی طور پر تاخیر نہ کریں کسی بھی حوالے سے کسی بھی ایسے فتنے کا شکار نہ ہو کسی مالی فتنے کا کسی سٹیٹس اور عہدے کے فتنے کا کسی دنیا کے کسی اور لوگوں کے تانے سننے کے فتنے کا کسی فتنے کے آپ شکار نہ ہو دھوم دھام کی کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح ایک فرض ہے ایک کرز ہے ایک ضرورت ہے انسان کی اس کے لیے کسی دھوم دھام کی رشتہ داروں کو کٹھا کرنے کی فلان بھی آئے گا فلان جائے گا فلان کے پیپر ہیں فلان کا یہ مسئلہ قطی طور پر ان سب مسئلوں کو چھوڑیں اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیا ہے ایک مناسب روزگار اور اس سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکامات پر عمل کریں اپنی بیٹی ہیں اپنے بیٹوں کے جو مناسب جائز آپ کو رشتے ملتے ہیں اس کے مطابق ان کو بیعا کے ان کو اگلے گھر میں بیجیں اور جو اپنے بیٹے کا معاملہ ہے اس کو آپ ایک اچھے طریقے کے ساتھ حل کریں اس معاملے میں خامخواہ تاخیر کرنا یہ قطی طور پر درست نہیں ہے ہر دن اپنے بچے اور اپنی بچی کے لیے آپ ازمائش کھڑی کر رہے ہیں ایک نئے امتحان میں ان کو ڈال رہے ہیں اور اس مسئلے میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں یا کسی بھی قسم کے فتنے کا وہ شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ مجرم ہیں اور اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی اور بالخصوص بیٹیوں سے کوئی ایسی غلطی اگر ہو جاتی ہے جس طرح کے معاشرے کے اندر بہت ساری داستانیں سننے میں آتی ہیں کہ وہ وہ بعد میں عزتیں لوگوں کی دعو پہ لگ جاتی ہیں خاندانوں کی خاندانوں کی عزتیں پاؤں تلے رون دی جاتی ہیں تو ایسے وقت سے خدا رہا اللہ رب العزت سے ڈریں اگر آج وہ خموش ہیں آپ کے بچے اور آپ کے تابع ہیں آپ کی اطاعت کر رہے ہیں اور آپ ہی کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ہی کے اشارے اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں تو ان کا مزید امتحان نہ لیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں اور اس کے حکم کے مطابق اچھی جگہ پہ ایک مناسب رشتے کی تلاش کر کے دین اور اخلاق ان دو چیزوں کو مقدم رکھ کے آپ ان کی ان کی مناسب جگہ پہ شادی اور نکاح کریں باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے سپوردہ انشاءاللہ ازیز ایک مناسب حد تک اس پہ سوچ بچار پلیننگ ضرور کریں لیکن توقل اور سپورداری اللہ تعالیٰ کے کر دیں انشاءاللہ طلاب اکبیز آیا نہیں کرے گا موسیقی